عاود دو قرآن کے ذریعے انذار کرو قرآن کے ذریعے پشارت دو قرآن کے ذریعے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُوَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمَ الْمُدَّا اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لَذِكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَقِر چار دفعہ آیا ہے سورہِ قبر میں ہم نے قرآن کو نصیحت احرس کرنے کے لئے بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت کا تعلیم ہو دعوت ہو تذکیر ہو فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِی پہلا کام حضورﷺ کا یہ تھا قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرح کو لانا یہ دعوت تبلیغ کیسے کہتے ہیں تو ریچ آؤٹ ٹو سمون تو کنویٹو ہم سم میسج یہ تبلیغ ہے اور اس کو کھینج کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرح یہ دعوت ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَالَ مِمَّنْ دَعَى لَاللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کے طرف بنائے اور اچھے عمل کرتا ہو یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خُد بھی یا فضیحت یہ نہیں اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا میں کوئی آسمان سے نہیں ہترا ہوں میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں انہیں مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے نصیحت یہی ہے موعظہ نصیحت اور یہی ہے شفاؤں لِمَافِ الصُدُور دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ وَحُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا قرآن کو عام کرو جہاں آپ گئے قرآن سنایا آپ کے کوئی خُدبات ہمیں نہیں مل گئے جمعہ کے خُدبوں میں کیا کرتے تھے کہانا لِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خُدبتان يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَعُ فِيهِمَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسِ یہ صحیح مسلم کے روایت ہے حضور کے دو خُدبیں ہوتے تھے آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں اور یہ کس لیے تھا شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی آپ کے خُدبیں بہت مختصر ہوتے تھے لمبی خُدبے کی ضرورت کیا جو سامنے بیٹھے ہیں عربی ان کی زبان ہے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے حضور کے قلب سے زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے لمبی بات کی ضرورت کیا تھی بہت مختصر خُدبیں ہوتے تھے لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے کیوں بیٹھتے تھے یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خُدبہ جو ہے یہ زہر کی دو رکعتوں کا قائم مقام زہر کی چار رکعتیں فرض اور جو میں رہ گئی دو وقیہ دو کے قائم مقام یہ دو خُدبیں ہیں لیکن خُدبہ میں کرتے کیا تھے یک رہو آیاتی من القرآن قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے وَيُذَكِّرُ النَّاسِ وَمُسِی کے حوالے سے نصیت کرنے کی بہت سلطان اللہ سب